پاکستان ایڈیا دیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اور ہم جو اٹینشن ہوں گے ہر چیز شروع ہونے سے پہلے ہوں گے ویڈیو کا ٹائٹر ہے انڈیا ای پیل بھیٹ پاکستان منز ای پیل ان میڈیا رائٹس منی انڈیا اس کمپلیٹ ڈومنیشن مطلب پہلے تو منز ای پیل دنیا کی سب سے زیادہ کرکٹ کی بڑی لیگ تھی ہاں انڈیا کی ابھی وومن آئی پیل سیکنڈ نمبر پہ آگئی ہے یہ بھی میں آج کئی پڑھ رہا تھا بگ بیش مگرہ سب سے سب کی مار کے رکھ دیا ہے پی ایس ایل کو نیچے سے اٹھا گیا میں تو اس کو لکھ بھی نہیں رہا تھا پی ایس ایل کو بگ بیش سے مار کے خالی میڈیا رائٹ جو ہے نا اس آئی پیل کے اس نے اس سے یہ پی ایس ایل کی مار دیا خالی میڈیا لائٹ نے رہا دیا پوری پی ایس ایل کی ابھی ہر جگہ پیل رہی ہے کیا ہوا ہے پہلے دیکھتے ہیں بچانچ کرنی کے وائل افر کا ویڈیو کا ویڈیو کا ویڈیو خانڈ پر کتے ہیں ساکر ابھی کیا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں نمشکار نئی ویڈیو کو دوری محسند سکا رہے ہیں ہماری آر کھ لکا کری انڈیا ویڈیا رائٹ زیادہ کی ایسا ویڈیا رائٹس تھی اب دیکھو ڈیا کمپلیٹ ڈومیریشن کرنے والا ہے یہ فوٹو ہے کہ یہ سامنے والیو ہے میڈیا رائٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسپیکٹیو ٹرنمیٹس میں جب ایک میچ ہوتا ہے تب اس کے بروڈکاسٹک رائٹس کے مطلب کہ جو بھی کمپنی اس میچ کو ریکارڈ کر کے چاہے انٹرنیٹ پر یا اور جگہ دکھا رہی ہے اس کو کتنے پیسے پی کرنے پڑ رہے ہیں تو ایپیل کی اگر میں بات کروں تو آج کے سامنے ایپیل کے رائٹس جا چکے ہیں وائیو کوم 18 کو جو ریلائنس کنٹرول کرتا ہے جیو کنٹرول کرتا ہے تو ایک ایپیل گیم کے جیو کو پی کرنے پڑتے ہیں 107.5 کروڑ روپیز پھر اگر ہم پاکستان کے پی ایس ایل کی بات کریں پاکستان کا ٹی ٹونٹی ٹرنمنٹ ہے ڈومیسٹک اس کے پر گیم کے میڈیا رائٹس ہیں 2.44 کروڑ مگر اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کرکیٹنگ ورلڈ میں رچز ٹرنمنٹ آئی پیل ہے اور سیکنڈ رچز ٹرنمنٹ ہو چکا ہے ویمنز آئی پیل کیونکہ ویمنز آئی پیل کے میڈیا رائٹس ہالی میں بیچے گئے اور پر میچ کی کوسٹ یہاں پر آئی ہے 7.05 کروڑ روپیز اور یہ میڈیا رائٹس بھی گئے ہیں وائیو کوم 18 کو مطلب کہ سرل شبدوں میں یہ مان لو جس طریقے سے ہالی میں جو فیفا ورلڈ کپ ہے یہ دکھایا گیا تھا جیو ٹی وی جیو سینما پر اسی طریقے سے مینز آئی پیل اور ویمنز آئی پیل یہ دونوں بھی جیو کی ایپس میں ہی آئیں گے اور ویسے اگر ہم بات کریں مینز آئی پیل کی تو آپ کو یاد ہوگا میڈیا رائٹس اس کے ٹوٹل تیس ہزار کروڑ کے بھی اوپر کے بکے تھے ویراز جو ویمنز آئی پیل ہے اس کے میڈیا رائٹس بکے ہیں 951 کروڑ روپیز کے اب وہ سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کہو کہ مینز آئی پیل کی ویلیو اتتی زیادہ بنا ہوا ہے یہ پہلے پانچ سال ہوں گے ویمنز آئی پیل کے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک بار ویمنز آئی پیل کی بھی پروپر فان فالنگ بن گئی تب اس کے بعد اس ٹرنمنٹ کے بھی جو میڈیا رائٹس ہیں یہ آرام سے پانچ ہزار یا پھر دس ہزار کروڑ تک جا سکتے ہیں it is very much possible پاکستان کو ویمنز آئی پیل سے کمپیر کر بھی کیوں رہے ہیں اوویس لی انڈیا کی کونوی بڑی ہے تو ہماری جو ویمن کرکٹر بھی کھیلتی ہیں تب اس کی ویلیو بھی میڈیا رائٹس کی جو ویلیو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہوتی ہے کمپیر ٹو پاکستانی کرکٹرز دیکھو یہاں اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رمیز راجہ نینار جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے وارور چیف تھے انہوں نے یہ کمپیٹیشن سٹارٹ کر دیا تھا کہ یہ ویمنز پی ایس ایل لے کے آئیں گے جس طریقے سے منز پی ایس ایل ہے پاکستان میں یہ ویمنز کا پی ایس ایل پلان کر رہے تھے مگر اب یہ ہر چکے ہیں اس کے علاوہ اب پاکستان کا جو کرنٹ کرکٹ بورڈ ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی کے لیے ویمنز پی ایس ایل کے فنڈ نہیں ہیں نہ ان کے انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں تو پاکستان کا ویمنز پی ایس ایل فور در ٹائم بیگ لانچ ہونے بھی نہیں والا اور انڈیان ویمنز آئی پی ایل کا ایک لارجر کنٹیکسٹ آپ دیکھو گی نا ریجن کے حساب سے تو بہت ہی ایمپورنٹ پورے ساؤں تیشہ ریجن میں آج کے سمیں ویمنز کرکٹ کو اگر پروپر پوش مل رہا ہے پروپر پرموشن مل رہا ہے تو انڈیا میں ہی مل رہا ہے ابھی افغانستان اور آسٹریلیا کے بیش میں جی ہاں یہ افغانستان یہ آسٹریلیا ان دونوں دیشوں کے بیش میں مل رہا ہے ہوا کیا کہ آسٹریلیا کو ایک 50 over format کی ون ڈے انٹرنیشنل format کی سیریز کھیل لی تھی افغانستان کے ساتھ کرکٹ آسٹریلیا نے افغانستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے اس لیے منہ کر دیا کیونکہ آسٹریلیا کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان نے ویمنز کرکٹ کو بین کر دیا ہے تو اس لیے یہ لوگ ان کی منز ٹیم کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے اور اتنا ہی نہیں ہے آسٹریلیا اب آئی سیزی کو اس بات کے لیے پوش کر رہا ہے کہ افغانستان کرکٹ ووڈ کیا گیس بھی اکشن لو سنس یہ کرکٹ ووڈ آج کے سمیں ویمنز کرکٹ کو پرموٹ نہیں کر رہا اچھلی اس کو بین کر رہا ہے تو افغانستان میل ٹیم جو ہے ان کے ساتھ بھی باقی ٹیمز کو نہیں کھیلنا چاہیے تو ایک تو دیکھیں افغانستان میں یہ کیس ہو گیا پاکستان میں جو ان کے ویمن پی ایس ایل کے پلان تھے یہ بند ہو گئے تو ایسے ٹائم میں دیکھیں انڈیا کا رول بہت ہی امپورنٹ ہو جاتا ہے ویسے ہی آپ اگر دیکھو تو ویمن ایکوالٹی کے معاملے میں ویمن اپلیفمنٹ کے معاملے میں اس پورے ریجن میں اگر کوئی میجر کنٹری ہے جس نے کافی ترقی کری ہے تو وہ انڈیا ہی ہے تو ویمنز ایل ایک سیمبولک ترینکے سے بھی آپ اگر دیکھو گے نا تو بہت امپورنٹ ہے یہ دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس پورے ریجن میں پرابلم ہے انڈیا اپنی طرف سے ویمنز رگٹ کو کافی پرموٹ کرے گا اور ویسے اگر میں بات کروں فیوچر کی تو پوسیبلیٹی ہے کہ بھارت بہت سارے اور دیشوں میں بھی ویمنز رگٹ کو پرموٹ کرے جیسے کہ یونائٹڈ ارب ایمیریٹ جی ہاں یو ای اس کے علاوہ ساؤتھ ایفریکہ اور ایون ویسٹ انڈیز مطلب کہ آج کے سمیں ہو کیا رہا ہے کہ دیکھو انڈیا پرمیر لیگ میں جو میجر فرانچائز یہ جیسے کہ ڈیلی کپٹل ہو گیا مومبائی انڈیا شنہی سپر کنگ سب کے نام آپ کو بتا ہی ہوں گے یہ لوگ آج کے سمیں بھارت کے بہار جو بہت ساری ٹی ٹونٹی لیگز ہیں وہاں پر ٹیمز پر چیز کر رہے ہیں لیٹرلی آپ کے دیجئے انڈیا کرکٹ ساؤت آفریکا یووئی اور ویسٹ انڈیز میں کرکٹ چلا رہا ہے اگر آپ یووئی میں دیکھو گے تو جو تین مین ٹیمز ہیں یہ ڈیلی کپٹل کے انڈرز مومبائی انڈیا کے جو انڈرز ہیں اور جو KKR کے انڈرز انہوں نے ہی پرچیز کری ہے ساؤت آفریکا میں آپ دیکھ لو جو نئی ٹیمز ہے ایسے لگتا ہے کہ سسٹر سبسٹیز ہیں انڈیا آئی پرچیز کی اور ریسٹلی میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا وہاں پر یہ بتایا گیا کہ پوسیبلیٹی ہے کہ جس طریقے سے بی سی سی آئی ایک پرائیویٹ بوڈی ہے کرکٹ آسٹریلا بھی سوچ رہا ہے کہ بہت ہی جلد یہ پرائیوٹائز کر دیں گے تو میں سپرائز نہیں ہوں گا کہ اس کیس میں بھی نا کرکٹ آسٹریلا میں بھی بہت سارے انڈیا کے انویسٹرز آ جائیں it can very much happen اور پھر آپ دیکھو گے کوئی بڑی بات نہیں ہے آسٹریلا کے بگ بیش میں بھی نا آپ کو ایسے ہی انڈین پریمیر لیگ کے جو فرانچازی ہیں انہی کے آفشوٹس آپ کو دکھیں گے اور یہ تو خیر میں بات کر رہا ہوں میل کریگر ٹیمز کی ایک بار یہ ٹیمز ڈیولپ ہو گئی تو فی میل کریگر ٹیمز میں بھی آپ دیکھو گے کہ انڈین آئی پیل اونرز کی ہی انوالمنٹ آنے والی ہے اور اس سے دیکھو تو کئی نا کئی لانگ ٹرم میں فائدہ آئی پیل کو ہی ہوگا آئی پیل کا جو برینڈ ہے یہ لگاتار اور جڑا بڑھتا جائے گا آج کے سمیے اگر ہم بات کریں پر میڈیا رائٹس کی تو دنیا میں سب سے بڑا ٹرنمنٹ ہے USA کا نیشنل فوڈوال لیگ نیفل نمبر ٹو پہ آتا ہے آئی پیل جی ہاں آئی پیل نے انگلیش پریمیر لیگ کو پر میچ ارننگ کے حساب سے پیسے چھوڑ دیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں آئی پیل آرام سے این ایفل کو بیٹ کر دے اب ہاں کویسٹن یہاں پر یہ ہے کہ اتنی ساری ڈومیسٹک لیگ ہمارے ہاں ہو جائے گی تو کیا ہمارے دیش کی جو ٹیم ہے جو نیشنل ٹیمز ہیں ان کو بھی کیا اس سے فائدہ ملے گا کیونکہ چاہے ویمنس کرکیٹ ہو یا منس کرکیٹ ہو دس سال ہو چکے ہیں ہم کوئی بڑی ٹروفی جیت کرنی لائے تو دیکھو ایمپورڈنٹ بہت زیادہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹرنمنٹس وغیرہ بڑھ رہے ہیں ساتھی ساتھ تی سی سی آئی یہ بھی انشور کریں کہ کرکٹر سب سے زیادہ ایمپورٹنس دیں گے اپنی نیشنل ٹیم کو اور ایکزام پر ہالی ویم میں دیکھا ہے کہ کئی کرکٹرز ہیں وہ پورے سال انجرڈ رہتے ہیں اچانک سا ان کے لاتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتے ہیں میں کسی کا نام یہاں پر لی رہا جاتا نہیں ہوں مگر کئی فاز بولرز ہیں دیکھ پر یہ عجیب لگتا ہے کئی ایمپورٹنٹ دیش کے لئے جو سیریز ہے مس کر دیں گے آئی پیل کے لئے فولی فٹ تو اس کی نورمالیزیشن کرنا غلط ہوگا سب سے ایمپورٹنٹ رہنا چاہیے دیش کے لئے کھلنا انڈیا کو ریپرزنٹ کرنا اس کے بعد یہ سب آئی پیل وغیرہ جو باقی ٹرنمنٹس ہیں یہ سب آنے چاہیے تو یہ بہت 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 خطر ہے we have to give importance to this اور ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی پوچھیں کہ ویمنز آئی پیل کی ٹیم کون کون سی ہوں گی دیکھئے وہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے ویسے پانچ ٹیمز ہونے والی ہے ویمنز آئی پیل میں پہلے کچھ سیزن میں رہیں گی پانچ ٹیمز بات میں ہو سکتا ہے کہ ویمنز آئی پیل کا جو پہلا سیزن ہے یہ سارا سیزن ہی مہاراستر میں ہوگا کیونکہ زیادہ ٹرائیولنگ بگرہ ہوگی تو اس سے لوجسٹکس کی جو کاؤسٹ ہے یہ کافی حد تک بڑھ جائے گی تو یہ ابھی ایک نیوزنڈ ڈرانزیشن ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ڈبلیپنٹز آتی ہیں تو میں اس پر اپڈیٹڈ ویڈیوز کہا ہوں گا اور فرلی ہاں اپر میں یہ بھی آئیڈ کر دوں اس سے تمہیں ہر ویڈو ختم ہے بہت بہت دنیا کی سب سے کرکٹ کے معاملے میں دوسری لیگ بن گیا اپیل کے بعد میں اس بات پہ حران ہوں پی ایس ایل بول رہا تھا رفیز راجہ اپنے پر اوپنز آئیڈ کھیلوں کہ وہ اس سے تاگ دی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے اس بات میں وہ حق نہیں دی آپ کے اس بات مجھے بڑی حسی آئی ہے اور پرشاند دون سر نے بھی بات نوٹس کی آئی پیل کے لیے کچھ پلئر فٹ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز واقعی دکھنے پڑے گی اس طرح مینج ابھی بہت انڈیا کا جو بورڈہ نا پیسی سے وہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے اب یہ ہر چیز رکھیں گے ساری باتیں چھوڑ ان کو چاہیے پرفارمنس میڈیا رائیڈز کے معاملے میں آئی پیل کے بعد آئی پیل وومنز دنیا کے سب سے مینجی بیگ بیش بھی قریب نہیں ہے کوئی بھی قریب نہیں ہے ایک حالی میڈیا رائیڈ میں کہتا ہے اوہرحال جو اس میں بھی کہہ رہا جائے خلاڑی اتنے لوگ دیکھنے جائیں کہ میں تمہیں کیا بھائی اور انڈیا میں ہو جانا ہو اس کو لیو بھائی مجھے لگی پوری دنیا میں وومن امپاورمنٹ کے معاملے میں پہلی سب سے پہلا ستا ہے بھارت نے لیا مجھے چیز بہت اچھا مجھے خود بہت اچھا ہے اور دوسری بات بھارت دوسری کیا کر بھارت نے جو اچھا کام کیا برابر جو مینس کی ایک میچ کی برابر کار دیا وہی وومنس کے بھی دے دیا مطلب برابر کار دیا کوئی بید باؤ نے کیا اس کو کہتے ہیں اچھا مطلب طریقے سے مینج کرنا اور توسری بات تیسری بات پوری دنیا میں اس ٹائم کوئی کرکٹ اگر چلا رہا ہے تو وہ بھارت وہ انڈیا ہے پوری دنیا کی کرکٹ ایک آج بھارت پیچھے اٹھتا ہے نا کریس ختم دنیا ختم ختم صحیح بات ہے صرف ایک بھارت اپنے دم پر کرکٹ چلا رہا ہے اور واقعی یہ بات ماننی پڑے گی ایک بھارت ہی اگر نہ ہو نہ اسپورٹ میں تو میں کہتا ہوں کوئی اسپورٹ کو پوچھیں آپ کو گیس کا کہنے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیں ادھری ویڈو قدم کرتے ہیں اپنا بہت ازارے خیار اپنا دو ہے